اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ بس اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ تفکلتو وہوا رب العرش العزین میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لئے اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے دنی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑھے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے حسبی اللہ میرا ملاک میرے ساتھ ہے کبھی اکیلے میں بیٹھنا ہوگا اللہ سے اپنے دنہوں کی معافی مانگے پھر تھوڑی دیر میں دل پر ایک تسکین ہوگی دو آسوں ہکلیں گے سمجھ جانا اللہ نے فرش ہو کے معاف کر دیا پھر کہنا آنکھیں بند کر کے حسبی اللہ پھر مجھے پھر یاد کرنا ہے کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات ساری دنیا کا مزہ ایک طرف یہ جو دون تم بولوگے حسبی اللہ اللہ ایسا سکون دن میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی چاہ حسبی اللہ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے نیکیاں تو ہیں دیکھو کتنا بڑا مجھمار آگے جمعہ پڑا نیکلی بھار بھی کتنے بیٹھیں ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے برائی سے نہیں بچا جاتا برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے کیا گناہ نہیں ہوں گے نہیں گناہ ہوں گے برائی سے بچنے متقی کون ہے وہ جو گناہ نہیں کرتا نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراں معافی معلوم لیتا ہے یہ متقی ہے گناہ دیا معافی معلوم اللہ مجھے معاف کر دے معاف ہو گیا پھر گناہ ہوا یا اللہ مجھے معاف کر دے پھر معاف ہو گیا یا اللہ آپ معاف کر دے کرتے 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 اللہ ربونے سے ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تُو معافی مان کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں تُو معافی مانگ مان کے تھک جائے گا ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں آپ دیکھو یہ withением میں تو سبھی گئے ہیں آٹھ بجے کا time differentiate آٹھ بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا پیٹ بانتا جائیں گے اس کے پاس گزنے دیں گے ہم گر نہیں گزنے دیں گے چلو بھائی باہر نکل در سن در جاؤ اب ادھر معذر ازام دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے یہی سب سے بڑا ہے ازام ہو گئی ازام کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیئے تھا چلو بھائی بند کرو مسجد کو بند کرو اور کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا تو معذر سے کہا رک جاؤ ابھی تو میرے بندوں نے ازام سنی ہیں انہیں پندرہ بیس منٹ دو ابھی میرے بندے کاموں میں دکھیں ابھی آئیں گے میرے بندے ابھی آئیں گے مسجدوں کے دروازے کھول لو کہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے میرا گھر ہے ابھی میرے بندے آئیں گے کوئی بات نہیں ہے اگر تھوڑی دیر ہوگی تو ابھی تو یہ آئیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد نماز گھڑی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح نماز گھڑی ہونے لگی ہے نماز گھڑی ہونے لگی ہے اب تو کیا دینا چاہیے تھا اللہ کا معذر کو چھو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تارے لگا تو ہونا چاہیے تھا بھئی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا آٹھ بجے سکول بند ہو گیا اب نہیں آسکتا کوئی اندر تو اللہ کو بھی تو اللہ کو سکول سے بڑھا ہی ہے لیکن نہیں اللہ کوئی بات نہیں تمہاری نماز کھڑی ہو بھی پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں بھول کر تو اتنے میں جناب بھائی پہنچے اللہ اکبر مرانہ نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھائی پہنچ گئے یا اللہ میں کیا کروں چھک کر کے کھڑا بجائے سے بیچے یا اللہ میری تقبیروبلا مل جائے گی مل گئی رکو کے اندر جانے میں ہوں میں چلے گئے پیچھے سے نسرے بھائی دھوڑے وے آئے یا اللہ میں کیا کروں چھک کر کے کھڑا ہو جائے یا اللہ میری نماز چھک کر جائے نماز مل گئے دو رکار گزرین تیسرے بھائی آئے یا اللہ کیا کروں چھک کر کے کھڑا wے میری بھی نماز ہو گئے تیسری چوتری رکارت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں دوڑا دوڑا پہنچا یادہ میں کیا کروں چھتر کے کھڑا ہو جا بیٹھ جا اتیاب پڑھ لے اور سلام پھرنے کے بعد جتنی جتنی تمہاری رکھاتے رہے ہیں کہ کھڑی ہو کے پوری کر لو میں نماز قبول کر لو اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے جب سلام پھرا یا اللہ میری نماز رہ گئی تو میرے نبی کا ارشاد ہے کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھوٹ گئے اللہ اس کو پوری پوری جماعت کا عجر دیتا ہے ایسا اللہ ہے میرا شیطان کو دو دفعہ اپنے آپ کو بھوکہ دینے من دو پہلی دفعہ اس نے بھوکہ دیا گناہ کر آ کر اب وہ دوسرا دھوکہ دے گا توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے تیرے توبہ کبھل تھوڑی ہونی ہے اس کو ہو روئے بدبخت جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے تو انہیں دس دعائیں مانگی اللہ نے ساری پوری کی تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں میں تو کلمہ وہ ہوں اگر میں مان پڑوں میں تو میری نہیں مانے گا میرے عزیز دوستو جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر